موسیقی جنہوں نے مسلمانوں کو غلط راہ پہ لگا کے اسلام تو یہ کہتا ہی نہیں ہے اسلام تو ایک پیس کا مذہب ہے اسلام تو کہتا ہے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے کہ ایک انسان کو اگر آپ مار رہے ہیں تو یعنی کہ آپ پوری انسانیت کے قتل کر رہے ہیں اگر یہ لوگ پاکستان اور امت مسلمہ کے باقی ممالک کے اندر اس قسم کی دہشتگردی کرتے رہے ہیں اور جس کا نقصان واضح طور پر صرف مسلمان ممالک کو ہوا ہے تو پھر امریکہ کو سوچنا پڑے گا کہ اگر سپر پاپر ہونے کے ناتے وہ اس قسم کے بھونڈے الزامات لگائے گا یا جھوٹے الزامات لگائے گا تو اس سے کبھی بھی خطے میں یا دنیا کے اندر امن نہیں ہو پائے گا ہر وقت کوئی نہ کوئی جستجو جاری رہے گی کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے جھوٹ ہمیشہ جھوٹ رہتا ہے آپ کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے حضرت علی کا بھی کول ہے کہ ایک جھوٹ کو چھوٹانے کے لیے پھر آپ کو سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں تو لہٰذا کوشش کرنی چاہیے انٹرنیشنل لیول پہ انٹرنیشنل افیرز میں انٹرنیشنل ریلیشنز میں کہ آپ بلکل سچ بات کریں تاکہ پوری دنیا آپ کی سپورٹ میں آئے آج جب ڈانلڈ ٹرم کا الیکشن آ رہا ہے تو ان کو نظر آ رہا ہے وہ بقیدہ ویویلہ کر رہے ہیں کہ یہ الیکشن ریگ ہو جائے گا حالانکہ امریکہ کے اندر آج تک ایسا نہیں ہوا کیا یہ ان الیکشنز کی وجہ سے ان کو اپنی فورن پولیسی چینج کرنی پڑی ہے دوہا کے اندر جو مذاکرات چل رہے ہیں کیا یہ بھی اسی کا نتیجہ ہے کیا امریکہ نے جو وعدہ کیا تھا امریکی صدر نے میں اپنی فوجیں نکال لوں گا افغانستان سے کیا اس کو پورا کریں گے کیا وہ اس خطے کو چھوڑ کے جائے گا جس میں وہ چین کو پاکستان کو رشیہ تینوں ممالک کو افغانستان میں بیٹھ کے چیک کر رہے ہیں کیا کبھی وہ چاہے گا کہ وہ اس خطے کے مادنیات اور اتنی گیس کے خائر کو چھوڑ کے چلا جائے کیا امریکہ اس قسم کے فیک دعوے کر کے ان مذاکرات کو کامیاب ہونے دے گا ان چمام چیزوں پر گفتگو رکھتے ہیں جی زیبا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دوہا مذاکرات کیا یہ کامیاب ہو پائیں گے یا یہ امریکہ کا صرف ایک چالی ہے پاکستان کا کوئی ایسا شہری نہیں ہے جو کہ افغانستان کا امن نہیں چاہتا افغانستان سے امریکی فوج کا افلا نہیں چاہتا پاکستان میں پریشانی نہیں چاہتا کوئی ایسا شخص نہیں ہے لیکن یہ جو حرامی قوتیں ہیں نا تقریباً قسم کی یہ طاقتیں ہیں نا ایسی یہ پاکستان کو کسی جگہ پہ بھی کوئی ایسا راستہ دونڈنے نہیں دیتی جس سے پاکستان کو امن میں رکھا جائے دنیا میں مجھے اس بتائے یہ مذاکرات جو ہو رہے ہیں انشاءاللہ اس میں پاکستان کو کامیابی اطاع فرمائے گا کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ پاکستان نے فانستان کے لیے بہتری کے کام کی ہے فلسطین کے لیے بہتری کے لیے کام کی ہے کشمیر کے لیے بہتری کے لیے کام کی ہے اور حکومت اس وقت جو مذاکرات کر رہی ہے جو سولتکار بنی ہوئی ہے یہ اچھا اور آسان اقدام ہے مجھے امید ہے یہ ڈائلوک بالکل امریکی فوج کے خلاف بھی ہوگا اور جو فانستان میں جو لوگ رہتے ہیں وہ آپس میں لڑنے کی بجائے وہ آپس میں لڑنے کی بجائے ایک ہو کر دشمن کا مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ افغانستان میں بھی امن قیم ہوگا اور پاکستان میں بھی اس کی وجہ سے استقام آئے گا اور دعوے سے میں یہ بات کرتی ہوں کہ پاکستان ہر حال میں ترقی کرے گا امتیاز بھائی یو ٹیک آن اٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات جس طرح آپ کو دیکھنے میں لگ رہے ہیں کہ اتنے ہی سیدھے ہیں کیا تمام وہ فریکشنز جو آپس میں دست و گریبان تھے آج افغانستان پہ ستر فیصد دیسے بے تقریباً طالبان کا قبض ہے وہ تیس فیصد دیسے جو امریکہ فوج ان کو سپورٹ کر رہی ہے اس پہ صرف افغان حکومت کا قبض ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ مذاکرات اس طرح کامیاب ہو پائیں گے سر آپ نے بڑی اچھی بات کی یہ بڑا کرنٹ ایشو ہے اور شیخ صاحب میں آپ کو نہاں خانہ دل سے جو ہے نا وہ کیا کیا نہ چاہیے شاباش دوں گا کہ آپ نے یہ جو بات کی ہے یہ اس وقت پوری دنیا کی نظریں اس طرف لگی ہوئی ہیں بدقسمتی سے یہ ہے کہ تقریباً چالیس سال ہو گئے آپ کو پتہ انیس اوناسی میں یہ اپنا رشیہ نے روس نے جو ہے وہ عملہ کیا تھا افغانستان میں اور پھر تقریباً پیس سال لگے اس کو اور کیا کچھ نہیں کیا روس نے کیا کچھ نہیں سر کیا اس کے باوجود دم دبا کر سر بھاگنا پڑا پھر نائن الائمن کا واقعہ ہو گیا سر آج سے اٹھارہ انیس سال پہلے شیخ صاحب اسامہ بن لادن نے یہ بات اس حملے سے پہلے کی تھی نائن الائمن کے حملے سے پہلے ریپورٹ ہوئی تھی کہ وہ کہتا تھا کہ کچھ عرصے بعد امریکنز گورمنٹ ہیں یہ امریکنز فوجیوں کا لاؤلش کر لے کر افغانستان پہن جائیں گے وہ بات بلکل ٹھیک ثابت ہوئی اب تقریباً انیس سال ہو گئے ہیں یہ امریکن فوج کو آئے ہوئے ادھر افغانستان میں اور اربوں ڈالر خرچ کی ہیں اور لاکھوں لوگ لک میں اجل بن گئے شیخ صاحب لیکن امریکن فوج فولی اور کمپلیلی جو ہے وہ ناکام ہو گئی اس سے پہلے ڈانرڈ ٹرم سے پہلے اوباما بھی رہے اوباما سے پہلے چھوٹے بوش صاحب بھی رہے چھوٹے بوش صاحب سے پہلے کلنٹن بھی رہے آپ بتائیں کیا ان کا ویل ان کے تھیار ان کے ڈالرز کسی کام آئے بلاخر وہ تو چاہتے تھے کہ طالبان کا نام و نشان مٹا دیا جائے لیکن کیا مٹ سکا نہیں اب جب ساری دنیا کے احترین اور خاص طور پر پاکستان کہتا رہا کہ افغانستان کا جو اصل مسئلہ ہے وہ اس کا امن ہے اور عمل ہوگا جب تک امریکن فوجیں انخلاہ نہیں کریں گی اور طالبان اور موجودہ گورمنٹ بیٹھ کر آپس میں اپنے معاملات کو حل نہیں کریں گے تب تک یہ مسائل یوں کہ یوں ہی رہیں گے اب آپ پتہ ہے کہ پاکستان بھی بڑا سپورٹر ہیں اب قطر میں جو موجودہ جو ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں وہ مذاکرات میں ناظرین کے لئے بھی بتانا چاہوں گا وہ مذاکرات افغانستان کی گورمنٹ اور طالبان کے مہابین ہو رہے ہیں بے شک شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اور کئی تجاویز نہیں ہے اسی طرح ان مذاکرات میں ظلمِ خلیل ذات بھی بیٹھے ہیں ان مذاکرات میں جناب مائک پومپیو بھی بیٹھے ہیں جو کہ وزیرِ خارج ہے امریکن وہ بھی بیٹھے ہیں نیٹو کے سربراہ بھی وہاں موجود ہے نیٹو کے سیکٹری جنرل بھی وہاں موجود ہے اور مذاکرات میں اب جو چیز شامل ہو رہی ہے اچھی بات ہے دونوں فریقین چاہ رہے ہیں اصل میں طالبان چاہتے ہیں کہ اسلامی گورمنٹ ٹائم ہو صحیح معنی میں اور جو موجودہ گورمنٹ ہے جس کے صدر جنابِ اشرف غنی ہیں اور چیف اگجیکٹیف جو ہیں وہ عبداللہ عبداللہ ہے ان کی یہ سوچ ہے کہ تھوڑا سا اگر یا ان کے جو معاملین ہیں ان کے جو خاص ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹرمپ کا الیکشن گزر جائے تب تک تھوڑی سی تاخیر کر لی جائے تاکہ میبی پرہیپس ٹرمپ جو ہے وہ ہار جائے اور پھر ہماری طاقت میں مزید اضافہ ہو نئے آنے والے صدر کو ہم کچھ اور خواب دکھا سکیں اسی طرح طالبان بھی ہے جاتے ہیں شیخ صاحب کہ یہ تاخیر ہو اس میں اس کے فیصلے میں سائن کرنے میں معایدے میں تاخیر ہو کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اشتب غنی کی جو کمنٹ ہے وہ آہستہ آہستہ کمزور پڑھ رہی ہے تو اب جب تک اخلاص نہیں ہوگا تو یہ جالی کنسنسس ہوگا یہ فیک سولیڈیریٹی ہوگی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ معایدہ کامیاب تب ہوگا جب دونوں طرف سے اخلاص ہوگا اور آخر میں جو بات میں نے کہنی ہے انہوں نے سب سے بڑا اس میں جو پوائنٹ ہے رائے ہوئے امریکنز نے اور شیخ غنی صاحب نے انہوں نے کہا کہ اگر طالبان کو ہم شامل کرتے ہیں حکومت میں تو خواتین کے حقوق کے متعلق سب سے بڑی بات کیجئے اور مزے کی بات ہے کہ امریکن ڈیلیگیشن میں ایک بھی خاتون نہیں ہے جو اس ڈیالوگ کے اندر شامل ہو سر بلکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں اور میں آخر میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ جو تحریکِ طالبان ہیں ٹی ٹی پی سے کہتے ہیں جی ٹی ٹی پی وہ تو دشت کرتے ہیں اب وہ دیکھیں اب وہ ادھر معایدہ کر رہے ہیں آپس میں بیٹے میں یہ ڈیالوگ ہو رہا ہے کتر میں دوہ میں اور ادھر وہ جو ان کے وہ ہیں نور ولی صاحب وہ سب نے ان کے ہاتھ پر جو بکھرے ہوئے تھے انہوں نے سب نے بیعت کی ہے اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری وزارتِ خارجہ کو چاہیے کہ اگر دوہ میں ہونے والے مذاکرات کو سپورٹ کر رہے ہیں تو وہ اشرف غنی سے اور عبداللہ عبداللہ سے اور ان کی باقی ساری گمج سے یہ بات کریں کہ ٹی ٹی پی کو جو ہے اس کو بھی روکیں اس کو بھی جو ہے پہلے آپ پتہیں کہ طالبان جو ہیں وہ ان کو دیکھتے تھے اور نظر سے لیکن اب پتہ کیا کہتے ہیں شیخ صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹی ٹی پی ہے یہ طالبان کی فرنچائز ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اخلاص سے اگر چیزیں چلیں گی اور طالبان بھی اور گورنمنٹ افغانستان یہ مل کر اگر اخلاص سے کریں تو یار ان کی جان چھوڑ جائے گی یہ امریکن سے دیگر سے اور پھر امریکن نے کہا اور بات کیے مائیک پونٹیوں نے اور ظلم خلیل صاحب نے انہوں نے کہا ہے کہ اگر معایدہ کامیاب ہوگا تو پھر انداد دیں گے اور نمبر تین اب جو معایدہ کرنے والے ہیں وہ آپس میں مخلص نہیں ہوگے شیخ صاحب تو پھر بات کیسے بنے گا بالکل صحیح مجھے ایک سوال اور آپ سے کرنا ہے پھر اس کے بعد میں زیبا کی طرف ہوں گا پاکستان فوراں آفیس کا ردی عمل ہے بھارت اور امریکہ کی جو مشترکہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ پاکستان دہشتگردی کو بھی بھی پناہ دے رہا ہے پاکستان دہشتگردوں کو پناہ دے رہا ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ فوراں آفیس نے تو اس کے اوپر بڑا سختی سے ریکٹ کی ہے شیخ صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکن کا بھی ڈبل سٹینڈڈ ہے اور بھارت کا تو ڈبل ٹریپل پتہ نہیں کیا نمبر دونوں اس کے سٹینڈڈ کیونکہ اس کی تو ایسی آر ایس ایس کی گورنمنٹ ہے اور موندی صاحب تو نہیں ہے سر آپ کے سامنے روز روشن کی طرح یہاں لوگ ہیں یہ سارے سر پوری دنیا کو علم ہے کہ نائن الیمین کے بعد خاص طور پر دہشتگردی کا شکار تو وطن عزیز ہوا ہے دہشتگردی کا شکار تو ہمارے سکولوں کے بچے ہوئے ہیں دہشتگردی کا شکار مسجدوں میں نماز پڑھنے والے نمازی شکار ہوئے ہیں دہشتگردی کا شکار تو بزاروں مارکیٹوں میں خرید دار کرنے والے عام لوگ ہوئے ہیں اور تقریباً سروے تو کہتا ہے ستر ہزار تقریباً جو ہیں وہ لوگ شہید ہو چکے ہیں پاکستان میں میں تو سمجھتا ہوں شاید ایک لاکھ ستر ہزار لوگ جو ہیں وہ شکار ہو چکے دہشتگردی کا اور پھر یہ تو لوگ دہشتگردی کا شکار ہوئے ہیں ہماری تو محیشت دہشتگردی کا شکار ہوئی ہے ہمارے ادارے دہشتگردی کا شکار ہوئے ہیں یہ جو آپ ابھی فرما رہے تھے کہ ہماری کرنسی جو ہے وہ کہاں آسمان سے زمین کی طرف لما دوا ہے اور دوسرے ممالک آپ مثال دے رہے تھے کہ بھٹان ہے نیپال ہے مالدیب ہے افغانستان ہے ان کا کرنسی رہی ہے ڈالر کے مقاملے میں بہتر ہے تو یہ ساری کی ساری وجہ وہ یہی ہے کہ دہشتگردی کا شکار تو ہماری فوج ہوئی ہے فوج جیسے ادارہ جس کو میں سنوٹ کرتا ہوں ہمیشہ بے پناہ خدمات ہیں میں کہتا ہوں پاکستان میں اگر کوئی ادارہ ہے تو فوج ہے جس نے اس ملک کے سرحدوں کی حفاظت کیا ہمیشہ وہ دہشتگردی کا شکار ہے اور ابھی پچھلے جنہوں بھی آپ کو پتا ہے بھارت باز آتا ہی نہیں ہے باز آتا ہی نہیں ہے کہ روزانہ کوئی نہ کوئی آپ کو پتا ہے گروس بورڈر فائرنگ پھر کوارڈ کوارڈر اڑا لیتا ہے جیسے تو دہشتگردی کے حوالے سے امریکن کو ہوش کے نوخل لینے چاہیے اصل میں پتا ہے کیا شیخ صاحب ان کا حصہ لکھتا ہے ان کا جنگی ساس و سامان لکھتا ہے وہ اور بہت ڈالر کماتے ہیں ساری ملکوں سے وہ چاہتے نہیں ہیں کہ دنیا میں امن ہو ابھی یہ بات کہتا ہوں میرے یہاں دا رہا ہے کہ ابھی امریکنز نے امن انہام کے لیے ترمپ کو نامزد کروانے کی کوشش جروع کر دی ہیں کہ یہ امن کے دائی ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں وہ تو دہشت کردی کے دائی ہیں وہ تو ہر جگہ پہ اصلہ اب آپ مجھے بتائیں کہ پوری دنیا میں سب سے بڑا اصلہ بیچنے والا ملک کونسا ہے تو خدارہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکنز کو بھی ہوش کے ناخل لینے چاہیے اور اس خطے میں خاص طور پر اگر جنوبی ایشیا میں اگر صحیح معنی میں امن نہ ہوا اور بھارت کو بتماش بنانے کی بھارت کو سرگنہ بنانے کی کوشش جاری نہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے یہ چائنہ ہمارے ساتھ ہے ایران ہمارے ساتھ ہے بنگلہ تیشب ہمارے ساتھ ہے مال دیپ ٹرکی یہ سارا جو جو بھی ایشیا ہے تقریباً یہ تو سارا ہمارے ساتھ ہے تو پھر ابھی آنکھیں کھل جانے جائیں بھارت کی بھی اور امریکنز کی بھی یہ بات بالکل صحیح ہے جب تک ہم مو توڑ جواب نہیں دیں گے ہندوستان کو انڈیا کو تب تک یہ خوش کے ناکھوں نہیں لے رہے ہم نے بہت دفعہ چیلنج دیکھے بھی اور ان کے اوپر ان کو مو توڑ جواب دیا بھی جیسے کہ یہ جہاز کا بھی انہوں نے ایک کام کیا پھر ہم نے اس کا مو توڑ جواب بھی دیا ان کو لیکن یہ جب تک نہیں ان کو سکون آئے گا جب تک ان کو لاتوں کے بودھ باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں ان کو ہمیں گسونے مہر کے نکالنا پڑے گا اور ان کو عقل کی جو ناکھن لینے پڑیں گے تب تک یہ خدایتیں ان کو ویسے نہیں مل سکتی امتیاز صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی تقریباً چودہ ماہ ہو چکے ہیں مقبضہ کشمین میں ایک کرفیو لگاوا ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر یہ بڑے افسوس کی بات ہے اور کشمیری رہنماء جو ہیں جو اس تحریک ازادی کے رہنماء ہیں بلا شبا میں سب سے پہلے تو ان کی قربانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جبر کے سامنے سر ڈٹکے کھڑے ہوئے ہیں اور بوڑا گلانی اور یاسین ملک یہ ساری باقی بھی سر آپ یقین جانے تاہرہیت لیڈرشپ کہہ لیجئے اس نے اس تشدد کے سامنے جسے کہتے ہیں سیسا پلائی دیوار وہ بن کے کھڑے اور پھر عام کشمیری آپ بتائیں میں کیا کیا باتیں کروں خاص ہم نے تقریر کر دی اقوام مددہ میں کھڑے ہوگا اور تقریر کے بعد بھارت نے توفہ کیا دیا ظالم موڈی نے ہمیں توفہ کے طور پر کیا دیا کہ تین سو ستر دفعہ تین سو ستر اور دفعہ پینتیس ایٹ اس کو ہٹا دیا اور اپنے سات کشمیریوں کو وہ ملا لیا جبکہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ متنازہ علاقہ ہے اب آپ دیکھیں سر کہ کتنے جو سو اکڑ زمین ہیں وہ پروامہ میں وہ مختلف علاقوں میں وہ فوج کو بھی دی جا رہی ہے اور دوسرے لوگوں کو لا کے وہاں بسایا جا رہا ہے بھئی اگر یہ سرزمین آپ کی ہے مقبوضہ کشمیر اگر سرزمین بھارت کی ہے تو پھر وہاں چھے لاکھ فوج کو لا کے کھڑا کرنا عید نہیں پڑھنے دی جا رہی بکرہ عید نہیں پڑھنے دی جا رہی سر ابھی محرم الحرام میں مجالس نہیں کرنے دی گئی مجالس نہیں کرنے دی گئی ان کے جلوس نہیں کرنے دیے گئے ان کی جو مذہبی ان کے فرائس ہیں وہ عدا کرنے نہیں دیے جا رہے تو میں یہ سمجھتا ہوں ظلم پھر ظلم ہے یہ جتنا بڑھ رہا ہے سر یہ شہک سم میں اور آپ اس کائنات میں اس دنیا میں ہوں یا نہ ہوں لیکن آنے والی آنکھ دیکھے گی مستقبل کی دنیا یہ دیکھے گی کہ بھارت تباہ و برباد ہوا ہے یہ پاش پاش ہوا ہے مجھے صرف میں یہاں کام کرنے دی پرگرام میں نے کہاں انڈیا اور ایو ایس انڈیا اور ایسے نے ایک جائے پاکستان ہے ایک ٹیررس کنٹی پاکستان پاکستان ہے ایک ٹیرس کنٹی میں نے 70,000 علیہ technology اور انتاری اگرام ایک اٹھاب ان اتخابار بالکرام بائس اٹھاب اگری اتخاب نوم پاس اگرام بائس اچھا م encuentریم من اگرام اگرام باقصر اٹھاب گا یا اگرام اول توانت اڈان داری اختراف باقصر و تالد دیواریو آپ کنید عمل قربا ہے انتاری اٹھاب دائی این ، اچھا اٹھابار دوران خوت موسیقید من صور کنید آتھاب ، صور کیا بعد ذ答ب بائم اٹھابار دوران اور مجھ Hang- Animation اور مجھٹر شاشتراً برقے کی بائی کی بمزنی بائی پاکستان کی ایک IFس بہت ایسا بیدر نہیں ہے اس ایسا بھی کھنٹا سنٹھا ہے اس کی ضیورت جانب آمیت نوازی بھی آید بگر آیدی جانب آمیت نوازی مجھنی کہ اندیا میری ببادر ہی ساورا اگر آیدید آخر انزلیوں gotering اور امنظار اسم راست کھنٹھ راستی تو آپ اندار نہیں کہا مگل جانب کھنٹ راستی پاکستان اور ا rece��ت muốn آپ کا اچندidor اس جانب پاکستان با Vegan엔ت Eighth جہنب مجھے پاکستان با slowwie پاکستان چیز کو یہ ہے ایک جی یہاں پکچر کروا دیں گے